موسیقی واہ گر جی کا خادثہ واہ گر جی کی فتح آج سکھ سنگتہ نال ٹھارا مارچ تو باچ پہی لی بار بچارن دی سانچ پا رہے ہیں سو جو کچھ ٹھارا مارچ نو باپرے آئے پہلے دے تھوڑی جی گلپت ہوتے بارے کرنی ہیں جے سرکار دی منشاہ کیول گرفتاری دی ہوندی تے سرکار سانوکا روا کے گرفتار کرنے لیکن دی اسی گرفتاری دیوے دیوے دنے پر سرکار نے جڑا رویہ اپنایا انہاں نے لکھان دی فورس اس کے لئے جو سدگر سچے پاہشا نے بڑی کرپا کر کے سانوکڑیا ہے سانو اس موقع دا کے لگتا سی بھی سرکار سانو مالویج نہیں جان دینا چوندی تاں جو اسے وحیر نہ شروع کر سکی ہے سانو لگا بھی سانو مالویج جانا چاہید ہے تو اسے جا کے وحیر شروع کرنی چاہید ہے اس کی سانو اتھے پہنچن لی کسے بھی طریقے دی ورطوں کرنی کا سکتی ہے سو جدو انٹرنیٹ باندھ ہو گیا سانو مالویج جانا چاہید ہے دلوں تانواد کرنا ہے جنہاں نے میری گرفتاری انہوں نے لگا سی گرفتاری ہو گئی ہے جب کسے بھی سپاندے بیچے انہوں نے روز مجارع کیتے ساری سانکتوں نے تانواد ہے جنہاں نے مورچے لائے جنہاں نے گرفتارییں دیتی ہیں پر ساڑے احلاتان لی یہ سمجھنے دی ساروں نے جلورت ہے پہ ایک کلی میری گرفتاری کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ سے ایک قومتی ہم لے دا ہے جنہاں نے گرفتاری دیتی ہیں تو نہ پہلے ڈر لگتا سی ناج لگتا ہے سو ایس کر کے میں سانکتوں نے اپیل کرتا ہے جنہاں نے ایک ملاقات صدی سی اوچے کے فیصلہ ہویا ہے سرکار نے چوہی کے انٹی داری ٹی میٹم جڑا سی جنہاں نے دیتا ہے پر سرکار نے اگوں اکال تک سابدی ہوں دا ستی نہاں جڑا ہے وہ چیلنج کر دیاں ایک ٹچر کیتی ہے جڑی بہت ہی نیمے پدرتی ہے سو منہاں لگتا ہے جسے دار صاحب نے ایس مسئلے دیتے ہیں بہت سخت سٹینڈ لینا چاہی دا ہے جسے دار صاحب نے چاہی دا ہے پھر بساکھی دے دمدما صاحب دے بساکھی دے بھیلنے دیتے ہیں سربت خالصہ صدیہ جب میں اسے ایک سانکتوں نے اپیل کر دا ہے دیش شاہ و دیش شاہ دے بچوں جتھے جتھے بھی سنکھ سانکتا بیٹھیاں نے وہ بہت چاہ کے سربت خالصہ جڑا بساکھی دے ہوئے وہ جتھے حصہ پاؤن کہ اُتھے ساڑے قوم دے مسئلے دی قلبت ہوئے کیونکہ بہت لمحے سمیتوں ساڑی جڑی قوم ہے وہ واقعا واقعا مسئلے دے چھوٹے موٹے مور چلا کے الج رہی ہے سو سانوے چاہی دا بھی جیسی پجاب دے مسئلے حال کرونے ہیں جے فڑا فڑائی کیتی گئے نواجمان اسی شنونے ہیں سربت خالصہ سدھیا جب میں سیکھ سنگتہ انہوں نے اپیل کر دا ہے دیشاہ میں دیشاہ دے بچوں جتھے جتھے بھی سنگتہ بیٹھیاں نے وہ بات چاہ کے سربت خالصہ جڑا بساکھی دے ہوئے وہ جتھے حصہ پاؤن تے اُتھے ساڑے قوم دے مسئلے دی قلبت ہوئے کیونکہ بہت لمحے سمیتوں ساڑی جڑی قوم ہے وہ واقعا واقع مسئلے دے چھوٹے موٹے مور چلا کے اُلج رہی ہے سو سانو اے چاہی دا بجیہ سی پجاب دے مسئلے حال کرونے ہیں جے فڑا فڑائی کیتی گئے نواجوان سی شنونے ہیں جیڑا حکومت نے تکہ کیتا ہے پردار منتری باجے کے برگے ستارن سکھان دیتے کیونکہ انہیں کھنڈے باتے دی پاول شاکی صرف ایس کر کے انہوں انہیں سے لاکے سام پیجیا میرے ہور سنگیاں ساتھیان وہ سام پیجیا گیا ہورنا نواج فڑ کے جیلنج دنیا گیا ہے سو اے اس کر کے اے سرہ جلم ہے اس انہوں پتا تھے ہے بھی جسرہ مار کے تیسی طرے ہیں وہ تھے سارا کو سنواج سینہ پینا ہے پر اے دے خلاف آواز چکنی ساڑا قومی فرد ہے سو میں ساری سکھ قوم نو دیشاں و دیشاں دے بیچ بازدیاں نو اپیل کرتا ہے پی جیڑا سروت خال صاحب ساکھی تے ہونا چاہید ہے جس حضر صاحب اس تے گور کرنا کیونکہ جیڑے اپنے جس حضر صاحب نے کہا پہ وحیرہ کرنا ہے پھنڈا جاگ لوکان جاگ رکھ کریں گے میری جس حضر صاحب نے بینتی ہے بھی لوگ باہت جاگ رکھنے لوکان دے مانچڑا حکومت نے پیہ کھڑا کیتا ہے انہوں توڑن واسطے جلوری ہے پی جس حضر صاحب اگے آکے آپ اس سارے قاسدیق وائی کرن ہورنا سمو سکھ جتے بندیاں چاہیے ہو دالپانت ہون سمپردامہ ہون ٹکسالہ ہون جیڑیاں بھی سکھ جتے بندیاں ہے گیا نے انہوں نے میری اپیل ہے پھر وہ بھی یہ سربات خالصہ جبات چڑھ کے حصہ پاؤن اے سربات خالصہ اوہ جا سربات خالصہ ہونا چاہید ہے جتے ایک سمیہ بدالی نے بڑڈو کا لکا رہ کیتا سی تو تو باچ سربات خالصہ کالتک صاحب تے ہویا سی اوہ تھے دربار صاحب کوئی سکھ ایسا نہیں سی جڑا کراچ رہ گیا ہوئے جڑے ترنی سی ساکتے وہ بھی جڑتے اوہ تھے پہنچے سی سو میری سنگتانوں میں اپیل ہے پی جے آپا پجاب دی جوانی بچاؤنی ہے جے آپا پجاب نو بچاؤنہ ہے تے آؤ اس سربات خالصہ جڑا حصہ بنی ہے تے اوہ تھے اپنے قومی حق جڑیاں ہو لئی ہے باقی جڑی گرتاری دی گل ہے وہ صدقور سچے پادشاہ دے آتھا ہے میں چڑھ دی کلانچے ہیں کوئی میرا وارویں گا نہیں کر سکیا صدقور سچے پادشاہ نے بکھڑے پینڈے دے تو رہا ہے پرکھیا لئی ہے پر اوہ اس مالک نے جو جی پریتم نے بہت ساتھ دیتا ہے ایسا انہیں میرے کرپا کیتی ہے پی جڑی بیان تو باہر ہے اڈے وڈے کے رہے تو نکل جانا ہے یہ بڑی وڈی دیانداری سی صدقور سچے پادشاہ دی سو میں سنگتان دی تانواد بھی کر دا ہے تے اپیر کر دا ہے بھی ہونکمر کسے کر لو جی آج جیسی کارانچے لوگ کے بیٹھ گئے جی آج جیسی کارانچے مانچے بیچ پیدا کر لیا تے پویکھ دے بھی سڑھی انہیں نسلائیں اسا انہوں کا دیم آف نہیں کرنی گیا سو انہیں کمیتی ہیں میں کھماتا جا چکاں بہت دیرینہ سنگتان دینا سمپرک ہویا ہے جیڑے چندہ جساں انہوں نے یہ رات مڈی ہوگی پھر میں چڑھ دی کلاچاں اور بھی سیکس چڑھ دی کلاچاں سو انہیں کمیتی ہیں کھماتا جا چکاں جی واہی بردی کا خالصہ واہی بردی کی فتی موسیقی موسیقی